بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کے فضل کرن برکت کے ساتھ ایک زبردستی ریسپی میں آج آپ سے شیئر کروں گی بنائیں گے آج ہم چاولوں کے کرکرے مرمرے یا پھلڑنیاں جس کو کہتے ہیں ہم وہ بنائیں گے بہت ہی سیمپل اور مزے کی بنتے ہیں یہ چاول ہیں میں نے ان کو ساپ کر کے ایک کپ کی میرنوٹمنٹ کے حساب سے میں نے ان کو لے لیا تھا آدھا چمچ میں نے نمک لیا تھا اور اس میں ایک سے دو چمچ میں نے اس میں بس پانی ڈالا تھا نمک کو اچھے سے میکس کریں گے اور یہ چاول ہیں ان کو ہم نے صرف نمک لگانے کے لئے ہلکا سا پانی میں ہم نے اس کو میکس کرنا ہے تو میکس کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ اس کو چھوڑیں گے تاکہ سارا نمک اور پانی چاولوں میں ایس کو مکس کریں گے ایک سے دو منٹ میں نے ان کو پانی والے نمک میں ماں نے اس کو چھوڑ دیا ہوا تھا پڑائی کو گرم کر لیا ہے اب جو چاول کو بھکو کے رکھا ہوا تھا پانی میں اس کو ہم نکڑائی میں ڈال کے اچھے سے ان کو خوش کر لینا ہے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے اس میں لائے رحمان ارحیم ایک سے دو منٹ تک ہم نے اس کو بس ڈرائی کرنا ہے تاکہ ان کا جو پانی تھا وہ خوش ہو جائے تو پھر ہم اس کو کھلے سے کپڑے کے اوپر انڈیل کے ان کو تھنڈا سا کر لینا ہے ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ایک منٹ تک میں اس کو مزید اس کو ڈرائی کر لیا ہے بلکل ڈرائی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ساتھ چپک بھی نہیں رہے اب اس کو میں ڈالوں گی کھلے سے کپڑے پر سارے چاپنوں کو میں نے کپڑے کے اوپر پھلا لیا ہے بلکل ڈرائی ہو گئے ہیں تب تک ہم اس کا دوسرا پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو کوکنگ آئل میں بھی فرائی کرتے ہیں اور کچھ نمک کے بیچ بھی ان کو ڈال کے ان کی پھلڑیاں بغیرہ اپنا لیتے ہیں تو میں اس کو نمک میں بھی کروں گی آئل کے بغیرہ ہی میں اپنا ہوں گی نمک کو ہم نے اچھے سے گرب کر لینا تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے نمک کا کلر چینج ہو گیا ہے اور یہ بلکل ہی تک ہو گیا ہے تو آنچ کی ہم میڈیم رکھیں گے اور جو چاول کو میں نے پھڑا تھنڈا کرنے کے لیے پھلایا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہلکا ہلکا سا اس میں ہم چمچ چلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چینل پر جو نئے ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فی بیک اپنا سمیدیا کریں بہت شکریہ جو نئو سبسکرائبر ہیں میرے اور بہت شکریہ آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبسکرائب کرنا شروع ہو گئے ہیں ایک سی دو منٹ اس کو لگے گا پھر ہماری آج کی جو مرمرے ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت ہی اچھا ان کا کلر آیا ہے اب میں ان کو ایک سٹینل میں ڈال کے نمک سے اس کو میں لائدہ کر رہا ہوں میں ان کو سٹینل میں ڈال کے ان کو چھسے اس کا نمک میں نے لائدہ کر لیا ہے اب ایڈ کریں گے اس میں چھوٹا سا پیاز ہری مرچ چاٹ مسالہ ٹماتر اور تھوڑی سی سرخ مرچ اور ہلکا سا کالا نمک یہ سب چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کریں گے ایڈ اپنے حساب سے آپ تیکھا کم زیادہ کر سکتے ہیں ایڈ کریں گے اس میں لیمن کے چند ٹرابس تھوڑا سا ہی پاس ہم نے لیمن ایڈ کرنا ہے چند ٹرابس پاس اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کی اور سمپل سی ہے شام کے ٹائم آپ اس کو بنا کے مزے سے آپ اس کو کھائیں دیس کریں فیڈ بیک اپنا ضرور دیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ